السلام علیکم دوستو روزانہ دو لونگ کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے لونگ کا استعمال صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے کھانوں کے علاوہ اس کا استعمال عدویات سازی میں بھی کیا جاتا ہے طبی ماہرین لونگ کے مختلف فوائد بیان کرتے ہیں جیسے داند کے درد میں لونگ کا استعمال مفید جسم کا درد ختم کرنے کے لیے بلگم کا مکمل خاتمہ پیر کی بیماریاں قبض کی شکایت سمیت تمام نظام حضم کی شکایت میں انتہائی مفید قرار دیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ دو لونگ کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اگر نہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں روزانہ دو لونگ کھانے سے نہ صرف آپ میدے کی تضابیت جلن اور حازمے کے مسائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ اندرونی صحت کو بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے لونگ کو گرم پانی میں رات بر بھگو کر کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کھانا دیل سے حضم ہونے کی شکایت رہتی ہے ایسے میں لونگ آپ کے میدے کو طاقت دیتی ہے کھانا جلد حضم کرنے میں مدد دیتی ہے ساتھ ہی قبض کی شکایتوں سے بچاتی ہے کھانے کے بعد لونگ کا ایک ٹکڑا چبانے سے کیا فائدہ ہوگا خواتین کو دوران حمل دانتوں کے درد کی شکایت رہتی ہے اور بہت تکلیف دے ہوتی ہے ایسے میں آپ لونگ کا استعمال کریں یا صرف موں میں رکھ کر اس کا پانی جذب کریں یہ بہت کار آمد ہے لونگ کا استعمال آپ کے جگر کو صاف کرتا مضمود بناتا اور جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج میں آسانی پیدا کرتی ہے لونگ انٹی اکسیڈنٹ ہے اسی وجہ سے مصوروں کے انفیکشن موں کے چھالوں میں مفید ہے خواتین کو شگر بڑھنے سے وزن بڑھنے کی شکایت مردوں کے مقابلے زیادہ ہے اور لونگ کو کھانے سے شگر کنٹرول رہتی ہے لیمو کو کٹ کر اس میں لونگ رکھنے سے کیا ہوتا ہے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے لونگ کھائیں اور اس کا تیل لگا کر گھٹنوں پر مساج کریں لونگ کو پانی میں بھگو کر رات بر رکھ دیں اور صبح نہار مو استعمال کرنے سے نہ صرف میدے کے مسائل ہوتے ٹھیک ہوتے ہیں بلکہ وہ خواتین جو جلد حاملہ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سب سے زیادہ مفید ہے